چھٹھا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر ونیس تک بات ہو چکی تھی یہاں سے بیسویں آیت شروع ہو رہی ہے گویا سورت کا تیسرا رکو ہے اور پارے کا ساتویں رکو چل رہا ہے سورہ مائدہ کے آیت نمبر بیس آپ کو اس سے پہلے سبق میں یہ بات معلوم ہوئی کہ زمانہ فترت جو حضرت عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمیان پانسو برس ہے اور امام بخاری کے قول کے مطابق چھ سو برس ہے اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں اس زمانہ فترت کے بعد نبی کہانا اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ آپ بشیر و نظیر بن کر آئے اور ہر شہ پہ قادر ہے اللہ جب جس کو چاہے بھیج سکتا ہے اتنے طویل وقفے کے بعد ایسے عظیم نبی کہانا بڑے نعمت ہے قدر کر لو یہ ہے تنبیح مکہ والوں کے لئے اگر مکہ والوں نے نبی کی قدر نہ کی اتنے وقفے سے آنے کے باوجود تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تمہارا دشمن دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تم کو اللہ نے فرعون کے تمام مال جائدات کا وارث بنا دیا اور تم سے وعدہ کیا کہ اگلا شہر مصر بھی مصر کی طرح شام بھی تمہارے قبضے میں آنے والا ہے تم ان تمام نعمتوں کی پاداش میں آگے بڑھو لیکن اس قوم نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانا اور ناخدری کر گئے نتیجے میں ان کا انجام کیسا ہوا اس تین آیت کے اندر آگے آ رہا ہے حضرت موسیٰ موجود ہیں حضرت حارون موجود ہیں ان دونوں نبیوں کی موجودگی میں قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے کیسا مقید کر دیا اس رکو میں آپ اس کو سنیں گے تو مکہ والے بھی اگر زمانے فترت کے بعد ایسے عظیم و شان نبی کو پا کر ان کی قدر نہ کریں تو اس ناخدری کا عبال ان کو بھی بھگتنا پڑے گا یہ دونوں میں تمثیل ہے حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن کریم میں اتنی قصر سے بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ کسی اور نبی کا اتنا مفصل واقعہ بیان نہیں ہوا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جیسا ان کے ساتھ ہوا ہے اور اس امت پہ گزرے ہیں احوال اس امت پر بھی ایسا ہی گزریں گے ایک حدیث شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو تازہ کر لیں اگر ہے تو جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے ذرا فرق نہیں ہوتا حدیث میں الفاظ ہیں حضر نال بن نال جیسے جوتا مشابہ ہوتا ہے ایسے ہی حضرت موسیٰ کے قوم پر جو احوال بیتے ہیں امت محمدیہ پر ایسا ہی بیتیں گے اگر وہ کسی دھوڑ پھوڑ کے سراخ میں ہو کے نکلے ہیں تو اس امت کو بھی ہو کے نکلنا پڑے گا اتنا مشابہ ہیں قدم پہ مشابہت ہونے کی وجہ سے تفصیل سے بہن کیا اللہ نے تاکہ امت خبردار ہو جائے یہ اس کی وجہ ہے اب یہاں سے الفاظ پر غور کریں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم کے لوگو اذکرو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت اللہ کی نعمت علیکم تم پر ہے یوں تو اتنی نعمت ہے کہ تم اس کو گن نہیں سکتے اس امت پر بھی یہی حال ہے اتنی نعمت کوئی بندہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا مشابہت ہے لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے ممتاز نعمت ہے اس کو یہاں بیان کر رہے ہیں اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یعطی احدا من العالمین یہ تین نعمتوں کا ذکر کیا اللہ نے پہلی نعمت کیا ہے اذ جعل فیکم انبیاء جبکہ بنایا تم میں نبی جبکہ بنایا تم میں نبی اذ جعل فیکم انبیاء انبیاء جماح نبیوں کی اور جعلہ کے ماں نے بنایا اور فیکم ماں نے تم میں ایک ہزار کم سے کم نبی آئے بن اسرائیل میں ایک ہزار حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً ایک ہزار بعض نے کہا سترہ ہزار تعداد کا علم اس راستے نہیں ہے کہ ستاری روایتیں بن اسرائیل کی ہیں قرآن اور حدیث میں اگر متعقن الفاظ موجود ہوتے تو اختلاف نہ ہوتا لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بے شمار نبی آئے بے شمار نبی آئے آگے فرمایا وَجَعَلَكُم مُلُوكَ اور تم کو بنایا بادشاہ یہاں دو لفظوں میں تھوڑا سام گہرائی کے ساتھ غور کریں آپ یہ نہیں کہا اِذْ جَعَلَكُم مُلُوكَ تم کو بادشاہ بنایا اور فرمایا تم کو نبی بنایا نہیں تم میں نبی بنایا کیونکہ نبی ہر ایک نہیں ہو سکتا نبی ایک ہوگا اس کے متبعین زیادہ ہوں گے اتباع کرنے والے زیادہ ہوں گے اس لئے فرمایا اِذْ جَعَلَكُم مُنْبِيَا تم میں بنایا نبی یعنی تمہارے لیے ایسا انتظام کیا کہ نبی تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری نسل میں سے تم ان کی اتباع کر کے مقام تک پہنچ سکتے آگے فرمایا وَجَعَلَكُم مُلُوكَ تم کو بادشاہ بنایا حقیقت یہ ہے کہ پوری قوم بادشاہ نہیں بن سکتی لیکن فرمایا تم کو بادشاہ بنایا پوری قوم کو بادشاہ بنایا کیسے ہو سکتا ہے پھر ریایہ کون سے تھے اگر سب کے سب بادشاہ ہیں تو ریایہ کی درگی جس طرح سے نبی ایک ہوتا متبعین زیادہ ہوتے ایسے ہی بادشاہ بھی ایک ہوتا متبعین زیادہ ہوتے یعنی فرمایا بنایا تم میں بادشاہ بلکہ کیا کہا تم کو بادشاہ بنایا اس کی توجیح میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ کسی قوم کا ہوتا ہے جب بادشاہ کسی قوم کا ہوتا ہے تو اس قوم کا ہر فرد سمجھتا ہے کہ میری حکومت ہے اور میری بادشاہت ہے جیسے مغلوں کے حکومت تھی تو مغل کا ہر فرد سمجھتا تھا کہ مغلیہ حکومت ہماری حکومت ہے ایسے ہی بنو عباسیہ کے حکومت تھی تو بنو عباسیہ کا حرفہ سمجھتا تھا ہماری حکومت اور دور کیوں جاتے آج بھی جن پارٹیوں کی حکومت ہوتی ہے اس کے ہر فرد میں تصور ہوتا ہے ہماری حکومت ہماری بادشاہت ہے تو جس قوم کی بادشاہت ہوتی ہے اس بادشاہ کی طرف منصوب کرتے ہوئے ہر فرد اپنے کو بادشاہ سمجھتا ہے ایک مفہوم تو یہ ہے وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكَ چنانچہ ایسا ہی ہوا فیراؤن کے جتنے لوگ خاندانی تھے بن اسرائیل پر ظلم کرتے تھے یہ سمجھ کر کہ ہماری حکومت ہے کیونکہ فیراؤن ہمارے خاندان کا ہے اور بن اسرائیل کے لوگ دبتے تھے سہتے تھے کہ حکومت ہمارے خلاف تو یہ اللہ کا احسان ہوا کہ بادشاہوں کو ان میں بنایا اللہ نے حضرت یوسف بادشاہ ہوئے انہی میں گزرے ہیں وہ اللہ نے بادشاہ بنایا ان کو یہ اللہ کا احسان ہے کہ کونے سے نکال کر بادشاہ بنایا اور ملک مصر سے فیراؤن کو ماں لشکر کے نکال کے دوبا دیا اور پورے مصر کا ان کو حاکم بنا دیا یہ سب اللہ کا احسان ہے تو دو نعمت ہیں اللہ کے ہو گئیں ایک تو تم نے انبیاء کو بنایا تاکہ حنمائی ہو اور دوسرے تم نے بادشاہ بنایا تم کو بادشاہ بنایا ان دو نعمتوں میں سے پہلے کس کو رکھا اللہ نے پہلے نبوت کو رکھا بادشاہت کو بعد میں رکھا دنیا والوں کی نگاہ میں بادشاہت کو مقدم کرنا چاہیے اور نبوت کو موخر کرنا چاہیے کیونکہ نبوت میں مال نہیں ملتا اور ملوکیت میں بادشاہت میں مال ملتا لیکن اللہ نے ملوکیت سے نبوت کو مقدم کر دیا کہ نبوت سے دائمی گھر ملتا اور ملوکیت سے بادشاہت سے یہ دنیا بھی فانی عرضی گھر ملتا اس لئے اللہ نے اس کو مقدم کر دیا اِذْ جَعْلَ فِيْكُمْ أَنْبِيَا جبکہ بنایا تم میں نبی وَجَعْلَكُمْ مُلُوکَا اور بنایا تم کو بادشاہ وَآتَاكُمْ اور دیا تم کو مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا جو نہیں دیا کسی کو من العالمین سارے جہان میں سے سارے جہان میں سے جو شئے کسی کو نہیں دی وہ اللہ نے تم کو دی کس کو دی بنی اسرائیل کو دیا زمانِ فترت میں زمانِ فترت میں کیا کیا دیا اللہ نے آپ کو معلوم ہے من اور سلوہ اسی قوم پر آیا انہوں نے کہا ہمیں دھوپ لگتی ہے تو بادل کا چھاؤں بنایا پیاس لگتی ہے پانی نہیں ہے تو ایک مخصوص پتھر تھا موسیٰ کے پاس وہ اپنی لاتھی کو اس پتھر پہ مارتے تو بارہ چشمیں نکلتے اور رات میں کہتے ہیں ادھیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمبا سا مینار بنا دیا مینار سے روشنی آتی کائنات میں کوئی ہے دعویدار کہ ہم کو یہ سب حاصل ہوا ہے راتوں میں روشنی کا مینار اور دھوپ میں بادلوں کا سائبان اور بھوک لگی تو من اور سلوہ اور پیاس لگی تو پتھروں سے چشمہ کائنات میں کوئی حج سے دیا گیا یہ سب یہ سارے انامات دیا گئے وَآَتَاكُمْ مَا لَمْ يُوتِي آدَمْ مِنَ الْعَالَمِينَ سارے جہان میں کسی کو نہیں دیا اللہ نے جو ان کو دیا کتنے انامات ہوئے ایک تو تم میں نبی کا آنا یہاں دیکھ لیجی آپ چودہ سو ستائیس سال گزر گئے ایک نبی کی امت ایک نبی کی اتباہ میں چل رہی ہے اور یہاں پر کیا حال تھا کہ ایک ایک وقت میں ستر ستر نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا تھا ایک ایک وقت میں ستر نبیوں کو قتل کیا ہی انہوں نے تو اس وقت اتنے نبی تھے اور اس وقت عالم یہ ہے کہ چودہ سو ستائیس سال سے پوری امت ایک نبی کی اتباہ کر رہی ہے نبیوں کا زیادہ آنا کمال ہے کیوں مشقت وہ کر لیتے امت مزے میں رہتی لیکن اب نبوت ختم ہو گئی اب جتنے نبی دعوے دار ہیں سب جھوٹے ہیں تو پھر نبوت والا کام کون کریں گے یہ نبی کی امت کرے گی یہ سب اللہ کا احسان تھا ان کے اوپر بادشاہت دیا اللہ نے اس سارے انعامات کے بعد اللہ نے کہا ملک مصر تو خالی ہو گیا فیراؤن سے کیونکہ وہ تو پانی میں ڈوب گیا دریائے نیل میں غرق ہو چکا ہے اور تم پار ہو چکے ہو اب اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے اگلا شہر مقدس یہ اگلا شہر مقدس کونسا ہے اکثر کی رائی یہ ہے کہ اس سے ملک شام مراد ہے بعض نے کہا ایلیا بیت المقدس مراد ہے بعض نے کہا اریہا مراد ہے بعض نے کہا اردن یا لبلان کا کوئی حصہ مراد ہے لیکن اکثریت مفسین کی متفق اس بات پر ہے کہ اس سے مراد ملک شام ہے چلو لگیں ہاتھو یہ بھی لے لو مصر سے فیراؤن تو تباہ ہو کے خارج ہو چکا اور تم پر قبضہ جو اس کا تھا وہ ختم ہو گیا اور تم اس کے حاکم بن گئے اب یہ شام والا ملک بھی تم اپنے ہاتھوں میں لے لو یا قومی اے میری قوم کے لوگو ادخلوا الارض المقدسہ داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں ارض مانے زمین مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ ملک شام ہے تم کو انشاءاللہ فتح ملے گی کیسے؟ کیا ثبوت ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تی کتب اللہ لکم لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لئے اللہ کا لکھا ہوا ٹلتا ہے کیا؟ یہ شہر تم کو مل کے رہے گا مقدسہ اللہ تی کتب اللہ لکم تمہارے لئے اللہ نے خدم چلا دیا ہے تم کو مل جائے گا یہ شہر قبضہ کرلو اس کو بھی وَلَا تَرْتَدُّو اور پلٹ کر پیشے مت جاؤ الَا عَدْبَارِكُمْ اپنے دُبر اور پیٹھ کے بل مت دیکھو فَتَنْقَدِبُوا خَاسْرِينَ پس تم پلٹو گے خسارے والے ہو کر چلو قبضہ کرلو ہمت مت ہارو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ خون بہتا قتل ہوتا خون ریزی ہوتی یہی تو ہوتا اللہ کی طرف سے بشارت تھی کہ تم پر قبضہ تم کو ملے گا؟ لیکن پوری قوم نے کہا ٹھیک ہے پہلے ہم نمائندہ بھیج کر دیکھ لیں کہ یہاں پر رہتے کون لوگ ہیں ان سے مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ اپنے بارہ سرداروں کو منتخب کیا اور کہا دیکھ کے آؤ یہ ملک شام کے قریب جب پہنچے بارہ کے بارہ تو وہاں ایک آدمی شہر کے باہر ٹھہل رہا تھا اس نے ان بارہ کو بارہ کو پکڑ لیا اکیلے اتنا طاقتور مضبوط کہ ان بارہ کو گرفتار کر لیا اور لے کے چلا گیا ملک شام میں وہاں کی جو قوم تھی اس کا نام تھا عمالقہ قوم عمالقہ اتنی مضبوط اتنی توانہ اتنی تندرست اتنی دیل ڈول والی جسامت والی لمبی ترنگی کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قوم عاد کا بقایا تھی اور قوم عاد کے بارے میں قرآن کا بیان ہے ایسی مضبوط قوم پیدا ہی نہیں کی گئی زمین پر جب مرے تھے یہ قوم عاد کے لوگ تو ان کے جسم ایسا پڑے ہوئے تھے جسے خجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں سورہ حاقتہ کے الفاظ ہیں خجور کے درخ جسا پڑے ہو لمبے لمبے تو یہ ان کے بقایاں تھے تو خوب لمبے ترنگے ان کا ایک آدمی اتنا طاقتور کہ وہ بارہ کو پکڑنے کے لے کے چڑھا گیا یہ بارہ کے بارے کچھ نہیں کر سکے گرفتار ہو گئے ظاہر یہ ہے کہ یہ بارہ کمزور پڑ گئے اور وہ ایک غالب آ گیا تب ہی تو گرفتار ہوئے اس جگہ پر مفسرین نے ایک آدمی کا نام لیا ہے اس کا نام ہے آوج بن انک اور اس کے بارے میں اتنی داستان لکھی ہے وہ سب جھوٹی ہے کیوں روایتوں میں جان نہیں ہے مسترد ہے وہ اتنی بار ضرور ہے جو قرآن سے ثابت ہے کہ وہ ایک نے ان بارہ کو گرفتار کر لیا تو اتنا طاقتور تھا کہ جو بارہ پہ بھاری ہے اتنی بار ثابت ہے لیکن آگے جو لکھا ہے لوگوں نے کہ وہ اتنا لمبا تھا کہ زمین سے طالعہ سے مشریف پکڑتا تھا اور سورج میں بھونتا تھا اور کھاتا تھا اس قسم کی باتیں جو لکھی ہیں یہ سبور پٹان گئے کوئی ثبوت نہیں ان چیزوں کا یہ بارہ کے بارہ جب پہنچے قومِ عمالقہ کے دروار میں بادشاہ کے سامنے پیشی ہوئی کائے جاسوس ہیں یہ جاسوس آئے ہوئے ہیں اور سزا کیا ہوگی تو قتل قتل کرنے کو پیشی ہوئی مشورہ ہوا کی قتل کرنا اچھا نہیں ہے قتل کر دیں گے تو قصہ یہیں ختم ہو جائے گا اور اگر ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ جا کے سچی گواہ ہی وہاں دیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے یہ بڑے لمبے ترنگے مضبوط لوگوں کو قدعابر لوگوں کو ان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے نتیجہ ہوگا پوری قوم بزدل ہو جائے گی پوری قوم کے ہوا اکھڑ جائے گی یہ ہمارے نمائندے ہمارے گواہ ہمارے پورے حالات کو بیان کرنے والے نمائندے ہوں گے ان کو چھوڑنے میں زیادہ فائدہ ہے تو جنگ ٹل جائے گی انہوں نے اس بارہ کو تھوڑ دیا رہا کر دیا سب خوشی ہوئی جان بچی لاکھوں پائے بھاگے بھاگے آئے سب سے پہلے آ کر حضرت موسیٰ سے بیان کیا کہ ایسا واقعہ ہے حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو جو بھی گزرا ہے ارو قوم کا ایسی بھی ہے اللہ کا وعدہ ہے کتب اللہ لکم تم کو فتح ملے گی یہ وعدہ سچا ہے مل کے رہے گی لیکن اگر تم یہ پورے احوال بیان کریں گے تو پوری قوم بزدل ہو جائے گی اور لڑنے کی حمت نہیں کرے گی اس لئے بہتر یہ ہے کہ تم کسی سے بیان نہیں کرنا سب خاموش لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ میں اگر آدمی بیان نہ کرے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے یہ بارہ میں سے صرف دو رہ گئے وہ فادار جو نہیں بیان کر سکے کسی سے بقیہ دس کے دس نے کہا ٹھیک ہے کسی سے بیان نہیں کریں گے اپنے دوست سے کہا دیں گے اس کے بھی کچھ دوست ہوتے ہیں اس نے اپنے دوست سے کہا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ دو آدمی نے بیان نہیں کیا لیکن دس نے بیان کر دیا اور دس کے اگر ایک ایک دوست تھے تو بیس ہو گئے اور ان کے ایک ایک سے تو چاریس ہو گئے نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم میں افواہ پھیل گئی کہ قوم امالقہ بڑی طاقتور ہے اور بڑی مضبوط ہے ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے وہ دو جو خصوصی نمائندے وفادار تھے جن کی زبان بند تھی ہوئی وہ یوشا ابن نون ہیں یوشا ابن نون اور دوسرے ان کے ایک ساتھی تھے قالب ان کا نام بتایا جاتا ہے قالب ابن یوخنا ان دونوں نے افواہ داری کا ثبوت دیا لیکن جب پوری قوم میں بات پھیل گئی کہ بڑے مضبوط لوگ ہیں تو پوری قوم ملکہ بولتی ہے یا قالو یا موسیٰ انہ فیہا قومن جبارین کہانے لگے اے موسیٰ انہ فیہا بے شک اس میں قومن ایک ایسی قوم ہے جبارین جو مضبوط ہے جبر کرنے والی ہے طاقتور ہے مضبوط قوم سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ پورے لوگوں نے بیان دیا کس بنیاد پر وہ دس نمائندوں کی بنیاد پر قالو کہنے لگے یا موسیٰ اے موسیٰ انہ فیہا بے شک اس میں تو ہیں قومن جبارین بڑے زبردست آدمی ہیں مضبوط ہیں وَإِنَّا لَنَّ دُخُلْهَا اور بے شک ہم ہرگز ہرگز داقل نہیں ہوں گے اس شہر میں حَتَّى يَخْرُجُوا فِيْهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا یہاں تک کہ وہ اس میں سے نکل پڑھیں تو خود بخود کیسے نکلیں گے جب قوم جابر ہے مضبوط ہے ان کا اپنا شہر ہے اس میں وہ جمع ہوئے مضبوط ہیں وہ خود کیسے نکلیں گے لیکنی قوم کہتی ہے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا جب تک وہ وہاں سے نہ نکلیں ہم داقل نہیں ہوں گے فَإِنَّا خَرُجُوا مِنْهَا پس اگر وہ وہاں سے نکلیں فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم ضرور داخل ہوں گے قوم کا یہ حال تھا پوری قوم گویا فِسل گئی کہتے ہیں آدمی میدان بعد میں ہارتا پہلے فکر اس کی ہار جاتی ہے یہ ہے اگر دفنے بیان نہ کیا ہوتا تو قوم بزدل نہ ہوتی یہ تو پہلے ہار چکے نفسی جاتی شکست بلتے ہی اسی کو قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوقت پہ زوال آتا ہے آج پوری قوم سوچنے میں کمزور پڑ گئی مردہ ہو گئی کیا بولتی ہے ہم دعائیں کرتے رہیں گے ہم کسی کام کے لائق نہیں ہیں وہ دعائیں بھی کیسی ہیں پہلے دعائوں میں جان آنے کے لئے غزاؤں کا حال دیکھ لو غزائیں کیسی کھا رہے ہیں ہم ہاں غزائیں صحیح ہوں گی دعائیں صحیح ہوں گی تو دعا کرنے کے لائق بھی تو ہم نہیں بچے تو پہلے آدمی کی فکر مغلوب ہو گئی پوری قوم ہار مان چکے ہم داخل نہیں ہوں گے اب ان کو سمجھانے کے لئے دو آدمی آگے بڑھتے ہیں قوم میں سے قال رجولان کہا دو آدمیوں نے من اللذین ان لوگوں میں سے یہ خافون جو ڈرتے تھے کس سے ڈرتے تھے یہاں نہیں ذکر ہے یہ خافون ڈرتے تھے بس یہ دو آدمی کس سے ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے مفعول کا ذکر نہیں کیا کہ درتے کس سے تھے کیوں کیونکہ درنے کے لائق تو ایک ہی ذات ہے دوسرے مقام پہ اللہ نے خود فرمایا واللہ وحق وانتخشا اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس سے ڈر آ جائے اور ایک مقام پہ فرمایا واللہ دین آمنوا وشد حب للہ جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ سے شدید ہوتی ہے تو ڈرتے تھے کس سے اللہ سے کیونکہ مومن کسی سے نہیں درتا سوائے اللہ کے ورائے خافون لومت اللہ کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا اس لئے مفعول چھپا دیا اللہ نے من الذین یخافون ان میں سے جو درہ کرتے تھے درتے کس سے تھے جسے درنے کا حق ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ سے درنا یہ سب سے بڑا وصہ ہے اس کی وجہ سے ان دونوں کو نصیحت کرنے کا موقع ملا اور وہ اس کے لائق تھے اور اللہ نے کہا بہت بہت ہی پرمغض لفظ ہے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر ابھی آپ سن چکے ہیں کہ انعام پوری قوم پہ تھا پوری قوم میں نبی بنایا پوری قوم کو بادشاہ بنایا پوری قوم کو اتنا دیا کسی کو نہیں دیا یہ سب نعمتیں پوری قوم پر ہیں ان میں سے بھی بطور خاص ان دونوں کا نام لیا یوشا ابن نون کا اور قالب ابن اُخْنَا کا ان دونوں پر اللہ نے کیا انعام کیا اَنْعَمَ اللَّهُ اللہ نے انعام کیا تھا کیا انعام کیا تھا اللہ نے ان کو پر یہاں پر وہ مفہول پوشیدہ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اللہ نے ان دونوں پر انعام کیا تھا پہلا انعام یہ کہ ان کو توفیق دیا کہ وہ اپنے نبی کی اتباہ میں لگے رہے راز کو فاش نہیں کیا دوسرا انعام یہ کیا کہ جب پوری قوم بزدل ہو گئی تو ان کو نصیحت کرنے کے لئے آگے بڑھ گئے تیسرا انعام یہ کیا کہ مضبوط قوم سامنے ہے پھر بھی بھروسے پر اللہ کے مقابلے کرنے کی ہمت اور جرت کر لیا یہ سب اللہ کا انعام ہے نیکی کرنا نیکی پہ جٹنا انبیاء کی اتباہ کرنا یہ ایسا انعام ہے کہ بندہ از خود نہیں کر سکتا یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نبی کی اتباہ کرتا ہے تو وہ غرور نہ کرے کہ یہ میرا اپنا قصب ہے انعام اللہ یہ اللہ کا انعام ہے نبیوں کی اتباہ کرنا سنت کی پہروی کرنا در حقیقت یہ اللہ کا انعام ہے کوئی سمجھے اور کوشش کریں اور یہ سمجھے کہ یہ میرا اپنا قصب ہے تو غرور پیدا ہوگا اور یہ خیال آئے کہ یہ مجھ پر اللہ کا انعام ہے جو مجھ سے اس نے کام لے لیا تو غرور پیدا نہیں ہوگا انعام اللہ علیہم سمجھاتے ہوئے کیا کہا ادخلو علیہم الباب بیت المقدسہ کے دروازے میں تم داخل تو ہو جاؤ ادخلو الباب دروازے میں داخل ہو جاؤ ان پر تم دروازے میں داخل تو ہو جاؤ اتنا ہی تم کو حکم اللہ کا ہے جیسے ہی تم داخل ہوگے تم غالب آ جاؤ گے وہ بھگ جائیں گے فَإِذَا دَخَلْتُمُوا جب تم اس میں داخل ہوگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تو بے شک تم ان پر غالب ہو جاؤ گے یہ دیکھو نصیحت کر رہے ہیں دروازے میں داخل ہوتے ہی غالب ہو جاؤ گے اب ادھر کیا ہے ان دس نے آواز لگا رکھی تھی کہ ایک آدمی نے بارہ کو گرفتار کر لیا اور بارہ چچوں نہیں کر سکے اور دربار میں جان چھٹی اس وجہ سے کہ یہ نمائندے تصدیق کریں گے جا کر باہر کہ ہم کتنے مضبوط ہیں ہمارا روب چھا جائے گا کوئی لڑنے کی تاب نہیں لائے گا یہ پوری قوم نے پھیلا رکھا تھا جہاں پوری قوم میں وسوسہ آ چکا ہو یہ دوک نصیحت کیا کام آ سکتی ہے آگے پھر کہا انہوں نے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اگر تم مؤمن ہو تو بھروسہ اللہ پہ کرو اپنے دیل دول کو مت دیکھو کہ تمہارا دیل دول جسامت ان سے چھوٹی ہے یا مت دیکھو کہ تم کمزور ہو یا مت دیکھو کہ تمہارے لئے وسائل محدود ہیں اگر تم بھروسہ کرتے ہو اللہ پر تمہارے ایمان کا تقاضی یہ ہے تو تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا بھروسہ کرو اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اَگَرْ تُمْ مُؤْمِنِ ہو یہ انہوں نے صاف اعلان کر دیا قوم کا جواب کیا تھا حضرت موسیٰ کی تقریر ہو گئی ان دونوں کی تقریر بھی ہو گئی پوری قوم پہلے سے خوف زدہ ہو چکی تھی ان کے دل مایوس ہو چکے تھے اسی تقریر کو پھر دھورایا قَالُوا يَا مُوسَىٰ کہنے لگے اے موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلْهَا بے شکم ہرگز داخل نہیں ہو سکتے آبداً کبھی بھی یہ لفظ آبداً یہاں اضافہ ہوا کچھ آبداً کا لفظ نہیں تھا دیکھیا لَن نَدْخُلْهَا تھا یہاں پر کیا ہے لَن نَدْخُلْهَا آبداً کبھی بھی کیوں تم تقریر کر لیے تمہارے دو ساتھی تقریر کر لیے یہ تقریر سے کچھ فائدہ نہیں ہے ہم کبھی بھی وہاں جانے کو سوچ نہیں سکتے آبداً مَا دَامُوا فِيهَا کبھی بھی جب تک وہ قوم اس میں رہے گی مَا دَامُوا فِيهَا جب تک وہ قوم وہاں پر رہے گی ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے کتنا صریح انکار ہے دیکھو نبی کا انکار نبی کے متوئین کا انکار اللہ کے حکم کا انکار اب سوچو کہ ان کا دل کیسا ہوگا اب یہ قوم پر اللہ کی نعمتیں گزری ہیں کیا سخت جملہ ہے ان کا اگر اس کے باوجود لڑنا ضروری ہے اور اس کے باوجود آپ لڑنے کا حکم نافذ کرتے ہیں فَذَحَبْ أَنْتَ فَذَحَبْ أَنْتَ تو جاؤ تم وَرَبُّكَا اور تمہارا رب فَقَاتِلًا تم دونوں مل کے قتال کرلو اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ بے شک ہم یہیں ہیں بیٹھے ہوئے جملہ کتنا سخت ہے اور کتنا تلخ ہے آج ہم امت کا شکوا کرتے ہیں دیکھو امت ایسی بھی ہوتی ہے ان پر ایسا احسان ہوا ابھی سن چکے آپ کہ دنیا میں کسی کو ایسا احسان نہیں ہوا جیسا احسان ان کو ہوا کسی میں اتنے نبی نہیں آئے کسی کو اتنی نعمتیں نہیں ملی اور کسی پر اللہ کا خصوصی ایسا انعام نہیں ہوا کہ دشمن پورا مالا و لشکر دریائے نیل میں غرق ہو جائے اور پورا شہر تمہارے باستے خالی ہو جائے یہ خون کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے قبضہ ہے پورے شہر پر فیرون فیرون کا محل اس کی تمام جائدات صاحب تمہارے قبضے میں آگئی ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے اور اب یہ حکم ہوتا ہے کہ اگرہ شہر بھی فتح کر لیں گے تو تمہارا جملہ یہ ہے انتوں نہیں لڑتے تم لڑ لو تمہارا رب لڑ لو فضحب جاؤ انت وربکا تم اور تمہارا رب فقاتلہ قتال کرلو انہا ہنا قائدون بے شک ہم یہیں ہیں بیٹھے ہوئے اس پر ایک تاریخی روایت یاد کراتا ہوں آپ کو وہ آپ کو سنانے کے لائق ہے اس آیت کو اس پسے منظر کو ذہن میں رکھ کر اب وہ حدیث پڑھو امام بخاری بیان کرتے ہیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے غزوہِ بدر کے موقع پر ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تین سو تیرہ کے مقابلے میں ہزار نہتھوں کے مقابلے میں مسلح اور ان کا حوصلہ بڑھا ہوا تھا کیونکہ ان کے ساتھ کیل اور کانٹے لشکرِ جرزار موجود تھا گانے والی لوڈیاں موجود تھیں ادھار تو سب بشارے فاقد ادا تھے نہتھے تھے مجبور تھے اس لیے اللہ کے نبی سجدے میں تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ ہم بے وسائل تیرہ سال مکہ کی محنت حاضر کر دیتے ہیں حضرتِ مقداد ابنِ اسود رضی اللہ تعالی عنہ اسود کے بیتِ مقداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑ کے بٹھا کے بولتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا اِذْحَبْ عَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ قسم ہے اللہ کی ہم برکل غمات تک مقابلہ کریں گے ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیشے سے ہر طرف سے دفاع کریں گے یہ جملہ سن کر نبی مسکرات دیئے اور چہرے پہ تبسم کھیل گیا اور فرمانے لگے کہ اللہ کی مدد آئے گی پھر آیت مسکراتے ہوئے پڑھا یہ انشاءاللہ آئندہ یہ جو سامنے مجمع ہے یہ بکھر کے بھاگ کے چدا جائے گا پھر پلٹا کے نکل جائیں گے نبی کی مسکراہر دیکھ کر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مقداد ابن اسود نے بازی لے لیا کاش کی حضور سے تسلی کی باتیں مہنے کی ہوتی تو اس وقت بنی اسرائیل نے ایسا کہا تھا اور امت محمد یا نے ایسا کہا ہے تو آپ کا مقام کہا ہے دیکھ کر چلو یہ بتانا ہے آپ جس کے نرش قدم پر ہیں ان صحابیوں کا عظم حوصلہ کیسا تھا کہ آپ جو حکم دیں گے ہم تیار ہوں گے تو قوم کو اگر آگے بڑھنے کا حکم دیا جائے تو یہ نہ دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں اتنا پختہ وعدہ ہونے کے باوجود لیکن قوم تس سے مس نہیں ہوتی ہے کیا کہتی ہے اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ ہم تو یہی رہیں گے اس جملے کو اب یاد رکھو تیسری آیت میں اس جملے پر آپ محسوس کریں گے لذت اور فرحت کہ اللہ تعالیٰ جرم کے مطابق سزا دیا کرتے ہیں جس قوم کے اندر جو جرم ہوتا اس کی سزا اس کے مناسب حال ہوتی ہے یہ دیا اللہ نے حیرت موسیٰ دعا کرتے ہیں قَالَ رَبِّ إِنِّي کہا آئے میرے پاوردگار لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَآخِي میں مالک نہیں ہوں مگر اپنے جان کا اور اپنے بھائی کا پوری قوم میں سے یوشاہ ابن نون کا بھی نام نہیں لیا اور قالب ابن یوکنہ کا بھی نام نہیں لیا کیوں اس واسے نہیں لیا کہ پوری قوم سے یہ جملہ سن کر بہت مایول تھے کہ جاؤ تم تمہارے رب لڑ لو صرف اپنے بھائی حارون کا نام لیا کیوں کیونکہ یہ بھی نبی بن چکے تھے حضرت حارون نبی بن چکے تھے اور یہ نبی بننے کی بھی الگ تفصیل سور قصص پارابیس میں انشاءاللہ آئے گی جب ملک مدین سے لوٹے تھے سفرہ کے ساتھ اور راستے میں اسائے موسوی کا موجزہ ظاہر کروایا اللہ نے اور کہا جاؤ میرا پیغام لے کر فراؤن کے پاس تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے نام وارن جاری ہوا تھا مجھے خطلہ ہے کہ قتل کر دیں گے مجھے یہ میں اپنی بات پیش نہ کر سکوں اور وہ مجھے پہلے ہی قتل کر دیں مجھے اس کا اندیشہ ہے قاد ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف و یقتلون واخی حارون ہو افسہ منی لسانا یہ میرا بھائی حارون زبان کے لحاظ سے بڑا فسیح ہے ان کو میرے ساتھ لگا دو تاکہ بات کھل کر پیش کر سکیں افسہ منی لسانا فارسل ہما یردان یسدقنی انی خاف و یکرزبون قالا سنشد عدودکا بی اخی کا اللہ فرماتے ہیں ان قریب ہم تمہارا دست و بازو مضبوط کیے لیتے ہیں تمہارے بھائی کو ساتھ لگا دیتے ہیں تاکہ بات کھل کر پیش کر سکیں اور تم دونوں پر کوئی غالب نہیں آسکتا یہاں سے لکھا ہے علماء نے کہ حق بات کو پیش کرنے کے لیے فساحت و بلاغت اور چرب زبانی اور فن خطابت پسندیدہ اور مقبول ہے حضرت موسیٰ نبی ہے پورے دلائل موجود ہیں لیکن بات کو فساحت سے پیش کرنے کے لیے حارون کی مدد ماغا اور اللہ نے منظور کر لیا یہ علامت ہے کہ سچ کو بھی دھنگ سے پیش کیا کرو فساحت و بلاغت ضروری ہے کوئی کہہ رہے ہیں ہم تو حق بات کہیں گے کیسے بھی کہیں نہیں چلتی ہے صحیح بات کو دھنگ سے پیش کرنے کے حکم دیا گیا ہے مطمئن کرنا اللہ نے بنا دیا نبی تو یہ دونوں یہاں پر موجود ہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں صرف میں اپنے جان پر ملکیت رکھتا ہوں اور میرے بھائی پر باس کہا اے میرے رب میں مالک نہیں ہوں مگر اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا ففرق پس فرق کر دیجئے بیننا و بین القوم الفاسقین ہمارے درمیان اور فاسق اور نافرمان قوم کے درمیان آپ فرق کر دیجئے یعنی ہم نے جو اطاعت کی ہے ہمیں صلاح دی جئے اور جنہوں نافرمانی کی ہے ان کو صلاح دی جئے یہ خیال نہیں تھا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے جو مثل مشہور ہے یہ خیال نہیں تھا یہ خیال تھا کہ ہمیں اپنے وفاداری کی کچھ اچھے کام کرنے کی طرف کچھ سلا مل جائے گا اور انہوں نے نافرمانی کی ہے غداری کی ہے کچھ سزا مل جائے گی دعا کیا اللہ سے ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جیسا انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہی بیٹھے ہیں تم جا کے لڑ لو اب ہم ان کو بٹھا دیتے ہیں وہیں بیٹھو وہیں جہاں تھے جس میدان میں کہا یہیں بیٹھو اب کتنے سال بیٹھو چالیس سال تک آگے جانا چاہیں قوم امالقہ سے لڑنے کے لیے تو نہیں جا سکتے اور اپنے گھروں کو واپس جانا چاہیں ملک مصر تو نہیں جا سکتے آج بھی جا کر دیکھ لو کتنا فاصلہ ہے ملک مصر سے ملک شام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے چالیس سال پڑے رہو تم نے کہا تھا نا کہ تم جا کے لڑ لو ہم یہی راتے رہو یہیں اس پر لکھا ہے علماء تصفیر نے کہ جس قوم کا جیسا جرم ہوتا ہے جیسا ان کا عقیدہ اور فکر ہوتی ہے تضا بھی ایسی ہوتی ہے کہا کہا تھا ہم یہاں بیٹھے ہیں کام کی جگہ پر بیٹھنے کی بات کیے تھے تو اب بیٹھو بیٹھک دے دیا اللہ نے لکھا ہے کل نو فرسخ اور جوڑنے کے پاس حساب لگایا ہے نبے میل نبے میل اور ستائیس میل یہ مربع بنتا ہے چاریس سال تک چھے لاکہ مجمع اسی کے اندر پڑا ہوا ہے دن بھر چلتا ہے دن بھر چلتا ہے شام ہوتی ہے تو وہی موجود نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیشتے جا سکتا ہے وہی ہے دن بھر چلنے کے باوجود اس سے بہت سزا اور کیا ہو سکتی تھی آنکھ کھلنے کے لئے دن بھر چلتے 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 شام ہوتی سمجھتے صبح پہنچ جائیں گے اللہ نے ایسے سزا کس کو دیا ہے یعجوج اور ماجوج کو دیا یعجوج اور ماجوج کو دیواروں میں بند کر دیا ہے یہ بحث انشاءاللہ آپ سورے کحف میں پڑھیں گے یہ قوم کب تک رہی وہاں چاریس سال اس جملے کو سوچو باہر باہر سوچو حضرت موسیٰ کی یہ بددعا اللہ نے من وعن قبول کر لیا قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَتُنْ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَا یہ حکایت نہیں ہے کہیں گے حدیث ضعیف ہوگی ہاں اربعین چالیس اربعین چالیس اور سنتاً سال اربعین سنتاً چالیس سال محرمتن حرام کر دی گئی ہے کیا؟ فَإِنَّهَا بے شک وہی ارضِ مقدسہ اب آپ اگر عام دماغ سے سوچیں گے تو اشکال پیدا ہوگا کہ وہاں کہا تھا حضرتِ موسیٰ کی زبان سے قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اس شہر کی فتح تمہارے لئے اللہ نے دکھ دیا ہے جیسے تم دروازے میں داخل ہوگے فتحیاب ہو جاؤگے تو دروازے میں داخل ہوتے ہی فتحیاب ہونا لکھ دیا گیا ہے اور اتھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ارضِ مقدس اور وہ ارضِ مقدس اب ان پر چاریس سال کے لئے حرام ہو گیا ہے تو دونوں میں صحیح کیا ہے دونوں صحیح ہے دونوں کے دو احوال ہیں چاریس سال تک ان کے اس جملے کی پاناش میں اِنَّا هَوْنَا قَائِدُونَ اِذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا کہنے کی جرم میں چاریس سال تک حرام کر دیا گیا ہے اور وہ جو اللہ کا وعدہ تھا قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وہ چاریس سال کے بعد پورا ہوگا کبھی کبھی وعدہِ الٰہی چاریس سال میں پورا ہوتا ہم رات میں دعا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں صبح ہو جانا چاہیے اس کی دو مثال دیتا ہوں میں آپ کو یاد رکھنے کے لئے ایک تو گزشتہ درس میں بات آئی تھی سلح حدیبیہ کے موقع پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ چودہ سو صحابہ ہمارے ساتھ خانِ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں احرام بات کا چلے مقامِ حدیبیہ پر آئے روک دیئے گئے سلح ہو گئی اگلے سال آؤ تین دن کے واسے آؤ ہتھیار کے بغیر آؤ وغیرہ وغیرہ حضرت عمر نے کہا کہ ہم حق پر نہیں ہیں کیوں واپس جائیں یہ مریں گے جہنم میں ہم مریں گے جنت میں جائیں گے یہ کیا ایسا نہیں ہے پھر ہم ڈرنے کی بات کیا ہے واپس کیوں جائیں ہم اور کیا آپ نے یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ ہم تواف کر رہے ہیں پھر واپس کیوں جائیں آقا نے فرمایا کیا میں نے یہ دیکھا تھا تواف کر رہے ہیں ضرور کریں گے اسی سال کریں گے یہ ضروری نہیں ہے چنانکہ اگلے سال تواف کیا گیا تو خواب کی تابیر ایک سال کے بعد حضرت یوسف نے کیا خواب دیکھا تھا گیارہ ستارے سورہ چاند مجھے سجدہ کرتے ہیں یہ یوسف کی تابیر کا پوری ہوئی چاریس سال کے بعد حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیارہ بھائیوں نے ماباپ کے ساتھ کتنے سال کے بعد اس خواب کو دیکھنے کے چاریس سال کے بعد تو ایسے ہی کتب اللہ لکم اللہ نے تمہارے واسطے عرض مقدسہ کی فتح لکھ دیا ہے ہو کر رہے گی لیکن تمہارے اس بیچ کی نافرمانی کی سزا ملنا چاہیے تم نے گستاخانہ کلمہ کہا ہے اِنَّا هَهُنَا قَائِدُونَ اگر رب کو ہی لڑنا ہوتا تو تم سے یہ خطاب کیوں ہوتا تمہاری نافرمانی تمہارا یہ گستاخانہ جملہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے اس تقاضے کی وجہ سے چاریس سال تک تم یہی رہو اور تمہارے لئے وہ شہر حرام کر دیا گیا ہے بنا بتاؤ چاریس سال تک کون رہے گا لکھا ہے مفسرین نے اس چاریس سال کے عرصے میں تقریباً لوگ مر چکے ان کی نسلیں باقی رہے ہیں ایک دو بڑھے بچے وہ واقع سب چلے گئے کیونکہ چاریس سال کی مدت بہت ہوتی ہے خود لکھا ہے کہ اسی مقام تیہ کے اندر اس کا نام کیا تھا مقام تیہ اگر اللہ چکڑا اسی سے مطابق قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ عَرْبَعِينَ سَنَحْ يَتِيْهُونَ حیران پھرتے رہیں گے یتیہون مقام تیہ اسی سے بنا ہے یتیہون حیران پریشان دن بھر چلتے چلتے شام پھر وہیں تو حیران سرگردان متحیر ششدر تو یتیہون اس کا نام مقام تیہ ہے مقام تیہ میں حضرت موسیٰ کی بھی وفات ہو گئی اور مقام تیہ میں حضرت حارون کی بھی وفات ہو گئی حضرت موسیٰ کے وفات کے چھ مہینے کے بعد بازلیسہ ہے ایک سال کے بعد حارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا ان دونوں کے نائب بنائے گئے یوشا ابن نون انہوں نے مقابلہ کیا بیت المقدس فتح کیا انہوں نے قصہ آگیا رہا ہے لیکن بتانا یہ ہے کہ چاری سال تک کارسہ ایسا گزرات کی بہت سے لوگ وہاں انتقال کر گئے یہی مقام ہے جس کا نام مقام تیہ کہلاتا ہے اس میں ایک طرف اللہ کی قدرت نہ کوئی حق کری ہے اور نہ کوئی پولیس ہے اوپن جیل کا آواز یہاں سے ہوا ہے ہاں ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اوپن جیل ہم نے ایجاد کیا یہ ہے اوپن جیل کوئی پولیس نہیں کوئی پہرہ نہیں کوئی دیوار نہیں کوئی بونڈیوال نہیں کچھ نہیں اپنے گھر سے نگلے ہیں ملک مصر سے ملک شام پہنچنے سے پہلے یہ مقام پڑتا ہے مقام یہ تھی اب نہ آگے جا سکتے نہ پیشے جا سکتے کیوں ان کی زبان سے کلمہ بد نکلا تم لڑ لو ہم یہاں ہم یہاں بولتے ہیں اللہ نے کہا رہو یہاں کب تک رہیں گے یہاں چاری سال تک بیٹھا رہو تو گستاخی سوچ کر کیا کرو بہت سے لوگ کیا بولتے ہیں ہم نے خود سنا ہے کانوں سے جب مراث تقفیم ہوتی ہے تو کہاتے ہیں شریعت وریعت طاق پہ رکھو پیسہ نکال کے یہاں رکھو یہ جملے ایسے ہی جملے ہیں اور ایسے جملوں کا عبال نقد پڑتا ہے اللہ کی طرف سے تھپا جب کا جب آ جاتا ہے تو اللہ نے ان کے درمیان چاری سال تک ایسا رکھا لیکن اللہ رب ہے اتنا جلال ہے کہ قوم فاسق ہے لیکن یہی قوم کہتی ہے حضرت موسیٰ سے کی بھوک لگی ہے تو اسی مقام میں اللہ نے کہا چاہا من اور سلوہ کھالو یہ مقام دیکھو من اور سلوہ کان حضل ہوا یاد رکھ لو یہی مقام تھی ہے بھوک لگی ہے یا اللہ بھوک لگی ہے گھر تو ادھر ہے اچھا ٹھیک ہے ہم رزاق ہیں کھانا بد نہیں کرتے چلو من اور سلوہ بٹے رہے آکے بیسی ہیں کندے پہ نکالو اور کھاؤ درختوں پہ میتھا ہے اٹھا کے حلوہ کھاؤ تو میتھا بھی اور نمکین بھی گوشت بھی حلوے کے ساتھ اور پیاس لگی ہے معلوم ہوا مخصوص پتھر تھا حضرت موسیٰ کے پاس اپنی لاتھی اپنا پتھر ٹکھرایا تو بارہ تش میں تانی پی دو اسی میدان کے اندر یا اللہ بہت دھوپ ہے مئی کا مہینہ ہے دھوپ میں پرشان ہے کہا بادل ڈال دو سائبان بادل کر ریا اور یہی میدان ہے انہوں نے کہا یا اللہ راتوں میں تاریخی ہے تو اللہ نے روشن منارہ بنا دیا ختم منارہ کی طرح روشن ہی روشن ادھر اللہ کی طرف سے اطاب بھی ہے سزا بھی ہے اور اس کے باوضوب بھی کھانا پینا بن نہیں ہے یہی سے ہمارے بزرگ لکھتے ہیں سورہ یونس کے تفسیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنوں کو دال روٹی پر رازی کر لیتا اور غیروں کو مرغم کھلاتا دیکھو ان پر غصہ ہے غصہ ہے لیکن من اور سلوہ کھلا رہا ہے خود آگے فرماتے ہیں یہ قوم پوری فاسق ہے نافرمان ہے باغی ہے نبی کی بغاوات کر چکی ہے یہ لیکن من اور سلوہ کھلا رہے ہیں پھلا رہے ہیں اور اپنے نبی کا حال یہ ہے خود حضرت موسیٰ کہا رہے ہیں حضرت موسیٰ خود اپنے زبان سے یہ دعا کرتے ہیں سورہ یونس کے الفاظ نوٹ کریں آہا ہا کتنا پیارا جملہ ہے درد سے بھرا ہوا جملہ ہے ربنا تمس علی اموالہم ربنا انکا آتیت فرعون وملاہو زینتم و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیوظلو ان سبیلک اے ہمارے رب اتنا دے رکھا ہے فرعون کو اس کے لشکریوں کو کہ تیری بغاوت پر آگئے تیرے بندوں کو راستے سے بھٹکانے پر لگ گئے ان کے مالوں کو حلب کر دے ان کے مالوں پر سمس نافذ کر دے تو اللہ نے غیروں کو اتنا دیا اور اپنوں کو چاہتے ہیں کہ مال کی محبت زیادہ ہے یا میرے حکم کی محبت زیادہ ہے مشقت میں جھلواتے تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ چاریس سال تک اللہ نے عرض مقدسہ کو ان پر حرام کر دیا نہ آگے جا سکتے نہ پیشے لوٹ سکتے لیکن غزاق ہیں بھوکا مار نہیں سکتے کھلا پلا کے رکھتے یہاں سے معلوم ہوا دنیا میں کسی کو بڑی فراوانی کے ساتھ رزق ملتا ہے اور وہ نمازیں بھی چھوڑتا ہے اور وہ زکاہ بھی نہیں دیتا اور وہ ننگا پن بھی رکھتا پہ سمجھتا ہے میں تو خدا کا محبوب ہوں میں تو خدا کا محبوب ہوں اگر خدا کی ناراضگی ہوتی تو مجھے اتنے مال کیوں ملتے یہ مقام تیح پر نگاہ ڈال کر دیکھ لو ادھر فاسق کہا غصے کا اظہار کہا بہترین غزا کا انتظام کیا تو اچھی غزائیں کوئی اچھی علامت نہیں اللہ کی رضا مندی کہاں معلوم ہوگی نبیوں کی اطاعت میں قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَتُنْ عَلَيْهِمْ فرمایا بے شک وہ حرام کر دیا گیا ان پر اربعین سنہ چالیس سال يَتِیْهُونَ فِي الْعَرْض بھٹکتے پھرتے رہیں گے ترجمہ کیا مترجم نے سر مارتے پھریں گے يَتِیْهُونَ فِي الْعَرْض زمین میں سر مارتے پھرتے رہیں گے یہ حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ کو افسوسی تو ہوگا نا ایک کسان جب کھیتی کرتا ہے اور دیستا ہے کہ اس کی کھیتی خوشک ہو گئی پیلی ہو گئی اور اس پر کیر لگ گئی اور دھوب میں جل گئی اور پھل نہیں لگا تو کسان کا دل مرجھا جاتا ہے کسان کا چاہتا ہے میری محنت اور میرا پھل لہ لہا اٹھے میری کھیتی اچھی لگے حضرت موسیٰ دیکھ کر یہ قوم کا حال کہ خدا کے نافرمان نبی کے نافرمان بھٹکتے سر مارتے چاریس سال ایسا ہی گزار دیں گے پتہ نہیں میری حیات کا تک رہتی میرے بعد ان کا کیا ہونے والا ہے بڑا افسوس بڑا صدمہ بڑا غم اللہ کو تسلی دینا پڑا اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قوم فاسق پر آپ افسوس مت کیجئے جو آدمی فسق و فجور پر آمادہ ہو جائے اس پر اگر تخلیف ہوتی ہے تو اس تخلیف پر آپ کو آمادہ دیکھ کر اس تخلیف پر مبتلہ دیکھ کر آپ کو غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فطرت ہے ہر نبی اپنے قوم کو بھٹکتا ہوا دیکھ کر فلطہ ہے ہر نبی قرآنِ قریم کی کئی آیتیں شاہد ہیں جب دیکھا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے لوگ حق بات کو نہیں مان رہے ہیں مجھے نہیں پہچان رہے ہیں مجھے پہچانتے ہیں پھر بھی نبوت کا اقرار نہیں کرتے ہیں تو اندر اندر اتنا گھٹتے تھے پگھلتے تھے قرآن کے الفاظ شاہد ہیں فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَا اللَّهِ يَكُونُ مُمِنِ لگتا ہے آپ اپنے جان کو گھلا لیں گے اس غم میں کی وہ ایمان نہیں قبول کرتے گھل جا رہے ہیں اسی واسطے ہی سایتا صلی دی گئی ہے حضرت مصر کو کہ آپ غم نہ کریں یا فاسق ہیں تو امت اگر بیراہ ربی کا شکار ہے تو نبی کڑھتے تھے گھلتے تھے ہم نبی کے نشق دم پر چلنے کے اگر دعوے دار ہیں تو قوم کی گمراہی پر ہمیں بھی کڑھنا چاہیے کی نہیں کڑھنا چاہیے یہ ثقاظہ ہے اس کا چنانچہ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو یاد ہی ہے واقعہ لیکن اسے دلال کرنا چاہتا ہوں سن دس حجری میں ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے آخری ہفتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز کا وقت ہوا مگر آپ نماز پہانے پر خادر نہیں ہوئے آپ کے غیاب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پہا رہے ہیں اتفاق سے دو شمبے کا دن ذرا افاقہ ہوا نماز چل رہی ہے ابو بکر صدیق نماز پہا رہے ہیں مجلد نبوی کا پردہ ہٹا پردہ ہٹا وہاں سے محراب دکھائی دیتی ہے نماز کی حالت میں صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے پردہ ہٹنے کی وجہ سے دیکھنے لگے اور نبی نے دیکھا کہ میرا گلشن آباد ہے مسکرانے لگے بخاری کے الفاظ ہیں حدیث کے کہ لگتا تھا ہم فتنے میں پہ جائیں گے یعنی نماز خوشی میں توڑ بیٹھیں گے اور لکھا ہے نبی کی وہ مسکرہت اس وقتے تھی کہ میرا لگایا ہوا گلشن کتنا آباد ہے میں جا رہا ہوں مگر گلشن کو آباد کر کے جا رہا ہوں اس خوشی میں آپ کے سرور اور آپ کے دانتوں اور ہونٹوں کی چمک آئیتی تھی صحابہ اکرام گویا فتنے کے اندر پر جائیں گے نمازوں کو توڑ بیٹھیں گے بجائے اللہ کی طرف رخ کرنے کے ادھر رخ کر بیٹھیں گے نماز کے حالت میں اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ امت اگر فسق و فجور کے اندر مفتلا ہے تو نبیوں کا غم فتری ہے اور امت اگر صنعت مستقیم پر گامزن ہے کتاب اللہ پر لگی ہوئی ہے تو امت کے لئے ان کی خوشیاں بہت بڑھ جاتی ہیں اگر ہمارا نبیوں سے تعلق ہے کتاب اللہ سے تعلق ہے اللہ کے حبیب سے محبت کا جذبہ ہے تو جب امت کے اندر فسق و فجور کا رواج پا جائے تو ہم کو غمزدہ ہونا چاہئے اور امت اگر راہ راست پر آئے قرآن کریم پر اکٹھا ہو جائے متحد ہو جائے تو پھر ہم کو خوشی ہونا چاہیے ہر موقع پر خوشی کا سرور ہوتا ہے تو ان تینوں باتوں سے ہمیں آپ دیکھئے اس جملے کا یادہ کریں گے اس پر رکم میں نے کہا سنا اور کیا صفحہ پہلی چیز تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم پر اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں سب سے بہی نعمت کہ اس میں اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا تمہیں میں سے تمہارے اندر اصلاح کی خاطر نبی آئے تم کو اللہ نے بادشاہ بنایا تم کو اللہ نے وہ وہ نعمتیں دیں جو کائنات میں سے کسی کو نہیں دیں اب قیامت تک کے واسطے من صلوہ نازل ہونے والا نہیں ہے اور کسی کے اشارے پر وہاں سے اس طرح سے عظیم الشان کھانے کا انتظام ہونے والا نہیں ہے ہاں بطور موجزے کے چند واقعات صحابے کرام میں بھی ایسے ہائیں بہت سے واقعات ایسے ہیں جب ہم ایسے واقعات نبی کے ہاتھ سے دیکھیں تو ان کو موجزات کہیں گے اور صحابہ کے ہاتھ پر دیکھیں تو اس کو ہم کرامات کہیں گے اور کسی غیر مومن کے ہاتھ سے دیکھیں تو اس کو ہم استدراج کہیں گے ان میں سے کچھ واقعات ایسے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے بہتوں پر یہ اللہ کا انام ہوا ہے وہ روایت بخاری مندر گزری ہے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی بیٹھ گئے بہت دیر تک جب نکلے تو رات بہت چھا گئی اندھیرہ تھا صحابی کے ہاتھ کی جو لکڑی تھی وہ روشن ہو گئی بلکل ایسا ہی روشن ہوئی جس طرح وقع میں تیہ میں یہاں روشن ہو گئی تھی وہ دونوں کے دونوں اس روشنی میں چلتے گئے یہ روایت بخاری میں منعقب صحابہ کے بیان میں موجود ہے چلتے گئے جب دونوں کا گھر جہاں سے شک پھوٹتی تھی کہ اب یہ دائیں اور بائیں مریں گے ایک دوسرے بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ لکڑی وہاں تقسیم ہو کے دو جگہ دو ٹکڑے میں بٹ گئی آدھی ادھر آدھی ادھر اور وہ اپنے گھر تک اسی روشنی کے اندر پہنچ گئے یہ موجود ہیں اور صحابہ کرام کو بھوک کا شکوا ہوا اور تین سو صحابہ کرام بھوک سے پریشان تھے کھانے کو سامان سب ختم یہاں تک کی ایک خجور کو تین چوستے چوستے تین چوستے تھے ایک خجور کو تین حضرت جابر راوی ہیں ایک خجور کو تین چوستے تھے ان کے شاگرد مسروق پوچھتے ہیں کہ ایک خجور میں تین چوستے تھے اس سے کیا ہوتا تھا فرمایا جب وہ بھی نہیں ملنے لگی تب معلوم ہوا تو اس سے کیا ہوتا تھا تو اللہ نے اتنے شدت کے بعد کیا کیا حکم دیا سمندر کو کہ ایک مچھلی باہر پھینک دے ایک مچھلی باہر آئی تین سو صحابہ اسے مسلسل کھاتے رہے اٹھارہ دنوں تک اس کے بعد اس کی ہڈی کو بطور کمان کے بنایا تو ایک سوار اونٹ پر بیٹھ کر اس کے نیچے سے گزر جائے تو ٹچ نہیں ہوتی اتنی اونچی کمان بنی اس لکڑی اس کے ذریعے سے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم چکنے ہو گئے تندرست ہو گئے ہمارے اندر جو خشکی آگئی تھی موسم کی بنا پر اس کے تیل سے ہم نے تیل کی مارش کر لیا تو صحابہ کرام کے واسے بھی ایسا انتظام ہوا ہے یہ ماں سمجھو نہیں ہوا ہے حضرت سعید بن ابی وقاس کے زمانے میں دریا میں صحابہ کرام نے گھوڑے کو ڈال دیا یہ سب ہمارے صحابہ کرام نے کیا ہے لیکن ہم سب یہ سن کر سمجھتے ہیں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے یعنی موجزات کہتے ہی اسی کو ہیں جو سب سے نہیں ہو سکتا ہے موجزات بندے کا فیل نہیں ہوتے اللہ کا فیل ہوتا اللہ کا فیل ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پہ ہو تو موجزا اور غیر نبی کے ہاتھ پہ ہو تو قرامت کہتے ہیں تو بندے کا فیل ہے نہیں جب بندے کا فیل نہیں ہے اللہ کا فیل ہے تو تاجب کی بات کیا ہے وہ تو ہرشہ بے قادر ہے دوسری بات معلوم ہوئی عرض مقدسہ میں داخل ہونا مطلوب ہے اس زمانے کا عرض مقدسہ ملک شام تھا اور آج کا عرض مقدسہ مدینط المنورہ ہے مکت المکرمہ ہے جیسے اللہ نے وہاں لکھ دیا تھا ایسے ہی جب نبی جانے لے گئے ہیں مکہ سے مدینہ کی طرف راستے میں رو دئیے خانے کعبہ کو سوچ کر آکے یہ فرشتہ اتنا کرتا ہے انہ نذی فرزاریک القرآن لراد دکا الامات یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ مکہ لکھا جائے گا آپ کے لئے تسلیح ہو گئی جیسے یہاں تسلیح دیا اللہ نے یہ مطابقت دیستے جلے جاؤ آپ بن اسرائیل کی مطابقت ہر مقام پر جو حجرت سے باز آ جائے گا خسارے میں ہو جائے گا پوری قوم نے اپنے اوپر نگاہ رکھا اس لیے سامنے کی قوم کو جببار کہا کر ڈر گئے اور داخل نہیں ہوئے انکار کر بیٹھے یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جب اپنے اوپر نگاہ رکھیں گے تو بزدل ہو جائیں گے اور جب اللہ پر نگاہ رکھیں گے تو ہم بہادر ہو جائیں گے اس لیے اپنے اوپر نگاہ مت رکھو ہمیشہ نگاہ اللہ پر رکھو کہ وسائل کے بغیر ہر شئے پر وہ قادر ہے یہی مزون اگلی آیت میں ہے کہ بھروسہ اللہ پر کرو اگر تم ایمان والے ہو کہ بھروسہ اللہ پر کیا کرتے ہیں ایمان والے کس لی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب آدمی اپنی ذات پر مالک ہے اور اپنے بھائی اور اپنے گھر والوں پر مالک ہے تو یہ شکوا نہ کرے کہ پوری قوم پر میرا بس نہیں چلتا میں کیا کروں اپنی ذات پر پہلے خدا کا حکم نافذ کر اپنی اولاد پہ اپنے گھر والوں پہ اور جن جن پہ اپنا بس چلتا ہے پہلے ان پر خدا کا حکم نافذ کر یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پہلا حکم جو آیا سورہ شورہ پارہ ونیس میں وہ انذر انذر دراؤ کس کو اشیرہ کہتے ہیں خاندان کو اشیر تک الاخربین اقرب اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو اپنے خاندان کو اپنے چچا کو اپنے فلاں اور فلاں کو تم معلوم کیا ہوا اگر کسی کو حق پیش کرنا ہے تو باہر نہیں پہلے اپنوں سے شروع کرنا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے حکمت آئی ہے اور آدمی اگر نافرمانی کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم دریاں میں ہیں تو دوب سکتے اور گھر میں ہیں تو گھر کی دیوار گر سکتی اور باہر ہیں تو معمول محفوظ ہیں اللہ جہاں چاہے جس وقت چاہے عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے اللہ سے ہمیشہ خوف زدہ ہونا چاہیے اور اللہ کا حکم کبھی نہیں دوڑنا چاہیے یہاں تک بات مکمل ہو گئی رکو ختم ہو گیا